اسلام علیکم گائز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کلو الیکٹرکل پوائنٹ آج ایک کلائنٹ نے مجھے گھر پر بلایا کہ اس کا ای 3 کا ایرر آرہا ہے اورینٹ کا انورٹر ایسی ہے تو یہ میں دیکھتا ہوں تھوڑے دیسے میں نے اون کر دیا کہ کتنی دیر میں آتا ہے اور آنے کی جو وجہ سے سولف کرنے کی کوشش کریں گے ای 3 کا ایرر آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اسے سولف کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ کوشش کروں گا کہ یہ نہ لیکے جانا پڑے یہ زیادہ تر فین موٹر کا ایرر ہوتا ہے تو اسے اس کی فین موٹر خراب ہو سکتی ہے اس کی وائر وغیرہ ڈیمیج ہو سکتی ہے یا اس کا جو کنڈکٹر وغیرہ اس میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے اب اسے میں اوپن کر کے چیک کرتا ہوں کہ اس کا آیا کہ کیوں ایشو یہ بننا ہے یہ کیا وجہ ہے میں اوپر چلتا ہوں یہ میں اوپر آگئے ہوں قریب اس کے اور یہاں پہ بھی دیکھیں کہ میں بلکل اس کے قریب ہوں یہ اس کی فین موٹر نہیں چل رہی یہ میں تھوڑا سا ہاتھ سے گم ہوتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے اس کی فین موٹر جو ہے بلور موٹر وہ بلکل بند ہوئی ہوئی ہے وہ نہیں چل رہی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسے ہم ایسا کریں گے کور وغیرہ اتار لیں گے اسے کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے چیک کریں گے ٹھیک ہے قائز یہ دیکھیں کہ میں نے اسے اس کی جو باڈی وغیرہ کور وغیرہ اس کا اتار دیا ہوا ہے تو اس کی جو ہے یہ سوئنگ موٹر چیک کریں گے سوئنگ موٹر کے ساتھ کوئی بھی وائر نہیں ہے ساری وائر اس کی کٹ چکی ہوئی ہے یہ کوئی موز وغیرہ کوئی گیا گوسا ہوگا اندر اس نے جا کے نہ اسے کٹ دیا ہوگا کیونکہ اتنا بوری طرح وہی کٹ سکتا ہے اور اس کی جو فین موٹر کی جو وائر ہے وہ بھی کٹی ہوئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جو فین موٹر سے ہم کھلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ زیادہ ڈیمیج نہیں ہے جو فین موٹر کی جو وائر ہے یہ دیکھیں یہ فین موٹر کی جو وائر ہے اس کی صرف ایک وائر کٹی ہوئی ہے تو یہاں سے ہم کیا کریں گے کہ اس کے جو سوئنگ موٹر سے نکال لیں گے باہر اس کے دوبارہ ری جوائن کر کے ٹھیک ہے یہ میں نے ری جوائن میں نے کر دیا ہے تو اس کی میں نے فین موٹر کی بھی جو ہے اسے بھی میں نے اچھی طرح جوائنٹ کر کے ٹیپنگ کر دی ہے اور اس کے بعد وہ سونگ موٹر ہے اسے بھی میں نے اچھی طرح یا جو ہے ٹیپنگ وغیرہ میں نے کر دی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد بھی میں نے کوئی کسا نہیں میں نے تھوڑی تھوڑی سی میں نے وائٹ چھوٹی تھی میں نے وائٹ تھوڑی ایکسرا مجھے لگانی پڑی ادھر تھوڑا سا لمبا کرنا پڑا تاکہ یہ اوپر کنڈکٹر تک پہنچ سکے تو ویسے تو کنڈکٹر تک نہیں جا پا رہی تھی تھوڑی سا میں نے بیچ میں پیس لگائیں ٹیپنگ اچھی طرح میں نے کر دی ہے تاکہ کوئی ایشو وغیرہ نہ بنے اس کے بعد ہم کیا کرنا کہ چلا آگے ہم چکھریں گے سوچنگ وغیرہ لگاتا ہوں میں یہ دیکھیں بلکو ٹھیک یہ اس کا فین بلکو ٹھیک چل رہا ہے آپ کو آواز بھی آ رہی ہے حل کی ہے لگی مجھے آ رہی شاید آپ کو آ رہی ہو کہ نہ آ رہی ہو ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی تک اس کا ایرر نہیں آیا یہ اس کی LCD ہے تو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا یہ میں نے تھوڑا سا کور کے نیچے میں نے اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح نظر آ جائے کہ ابھی تک اس کا ایرر نہیں آیا اور اس کا فین فین موٹر اس کی بلکو پراپر چل رہی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے تاکہ اس کی گولنگ ویرہ ابھی جیک کر لیں کہ گولنگ ویرہ ابھی سٹارٹ ہو جائے کیا آپ کو پتا کہ تیم منٹ سے پانچ منٹ سٹارٹ ہونے میں تو ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ابھی تک سٹارٹ نہیں لیا لیکن یہ ٹونٹی فور پہ چل رہا ہے ابھی تک ٹونٹی فور پہ ہی چلی جا رہا ہے ٹھیک ہے گائز اس نے سٹارٹ لے لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ میں نے بند کرنے کے ٹیم بچا لیا تھوڑا سا یہ میں نے اس کا کور گویرہ میں نے لگا دی ہے کور گویرہ لگا کے یہ آپ کے سامنے سونگ موٹر بھی بلکل پراپر باند ہو رہی ہے پہلے اس کی سونگ موٹر کام نہیں کر رہی تھی تو اب اس کی سونگ موٹر ظاہری بات ہے کہ میں نے ری جوائنٹ ساری کر دی ہے اور ری جوائنٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے جو کلرز ہیں نا وائر کے جو کلر ہے کلر کے ساتھ کلر میچ کر کے لگا دیں تو آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا موٹر آپ کی کام کرنا شروع ہو جائے گی فین بھی اس کا جو فین موٹر ہے وہ بھی اس کی بلکل صحیح چل رہی ہے تھوڑی دے تک اس کا چلتا دیکھیں گے کہ اسے ایرر آتا ہے کہ نہیں آتا کولنگ شو لنگ بھی ساتھ اس کی چیک کرتے رہیں گے تو تھوڑا سامنہ بیچ میں نا ٹیم مینج کرنے کے لیے تھوڑا سکیپ کروں گا میں ذرا ٹھیک ہے کیس اس کی کولنگ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے بہت اچھا ہمارا کام ہو چکا ہے ایرر جو ہے ای 3 کا ایرر بلکل سولف ہو چکا ہوا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ